اسلام علیکم ناظرین آپ سب پر کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے مولانا تارک جمیل صاحب کی ویڈیو پر ہم ریاکشن دے گے اس میں بتائیں گے مولانا تارک جمیل صاحب کی آپ کی رزق وظیفے کے بارے میں کہ آپ کا رزق کیسے بڑھ سکتا ہے آپ کی اگر کرزہ ہے تو وہ کیسے اتر سکتا ہے آپ کی زندگی کی پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کدھر ایک صاحبی ہے یا رسول اللہ تنگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی وظیفہ بتائیں کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے کتنے لمبے چھوڑے کتنے کتابوں میں اڈے اڈے وڈے وظیفے لکھے پڑھ پڑھوں جی مندہ پڑھو جب میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر آپ کی رحمتوں پر سنو یہ کرو میری بات نہیں ہے میرے نبی کے بات تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو بے شک کہ یا رسول اللہ ریدو ان یوصہ لیہ رزقی میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے آپ نے کہا ادیم علی طہارہ یوصہ لیہ رزقو تو باوزو رہا کر تیرا رزق کھل جائے ماشاء اللہ کوئی زور لگتا ہے تمہارے ہم تو سردی ہوتی ہیں کوئی نہیں کہ بھئے ٹھنڈا پانی ہے کیسے یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئے ٹھنڈا پانی ہے کیسے وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا میں نے کہا چل نماز پڑھے کہ نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں سردی بڑی مراسیوں کو سردی زیادہ لگتا میں نے کہا نہیں آئیتا نماز پڑھا کے چھڑنا ہے میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پانی ہے اوہی حالے اٹھڈا پانی ہے اوہی حالے اٹھڈا پانی ہے تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کٹھڈا پانی ہے میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو یہ اوپر مصورات لے لیں میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے اللہ تیرے رزق کھول دے گا اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو تجربہ کرو نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے یقین کے ساتھ کرتے ہیں بے شاہ باوضو رہا کر اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے اللہ پیان کرتا ہے شیطان ڈرتا ہے اور وضو ہوگا تو نماز آپ پہ پڑھی جائے گی چلو یہ اور وضو ہے چار فرضی پڑھ لگی ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے تو آپ نے اس سے پوشا تیرے دشمن کتنے ہیں کہنے لگا پندرہ اللہ ہوا آپ نے فرمایا کون کون ہے کہنے کا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے پہلے نمبر تو توڑی نال میرا لگو ہے پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے شیطان کہہ رہا ہے جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا سواب لکھتا رہتا ہے خیر واپس آتا ہوں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے گا ساری ایکانومی زندہ ہو جائے گا ساری معیشت زندہ ہو جائے گا پانچ بھی نہیں ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی اتنی لے لو حفظ امانت صدق حدیث حسن خلیقت عفت فی طعمت کیا خوبصورت ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانت داری دیانت داری میرے ملک ادارے کیوں ڈوب گئے دیانت نہیں کھل گئے کھوٹ آگے دھوکہ آگے میرے نبی نے کہا حفظ امانت کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا صدق حدیث کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بول میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ گا میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں صادق اور بولو کیا ہیں کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جس سے مشہور کیا قابع قوسین بھی تو ہے اوہ ادنا بھی تو ہے واللیل بھی تو ہے سیاہ ذلفوں والا والدہا بھی تو ہے روشن چہرے والا کس سے مشہور کیا صادق امیر اگر آپ مجھ سے سوال کرو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ ساری شریعت کو تو میرے پاس دو لفظ ہیں سچائی اور امانت داری آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکے بازی جھوٹ اور خیانت پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے سچائی اور دیانت داری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے جھوٹ اور دھوکا یہ بھی بیج کی طرح ہے پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے دھوکا نکل جائے یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ حکومت کے بس کپ نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے یہ مجھے کرنا ہے یہ مجھے کرنا ہے میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے بلکل حضرت جریر نے جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے آخری حج پہ مسلمان ہوئے اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کیلہ میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا وہ منڈی میں گیا تین سو روپے کا گھوڑا لے کر آیا جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا مالک کو پتا نہیں تھا اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں کر دوں بڑا حیرانوں کے دیکھنے لگا آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے چار سو کر دوں وہ کھنے لگے کر دوں کہ پانچ سو کر دوں انہوں نے کہا کر دوں کہ چھے سو کر دوں وہ تھوڑا تھوڑا گھبر آنے لگا وہ یہ چکر کیے سات سو کر دوں آٹھ سو کر دوں وہ کہنے کہا حضور تسی لینہ تلو وہ کوئی میرا مزاگ تلو کدھی لینہ لے بھی پیسے بتائے تجھے میں نے ترہ سو دے ہو میں جاں وہاں کہنے کہ اس کو آٹھ سو دے دو اور گھوڑا پان دو اوہ حیران خوشی سے چھلانگیں مارتا ہوا گیا تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب تین سو میں سودا کر کے آیا تھا تو پانچ سو کس خوشی میں بڑھائیں فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت آٹھ سو تھی تین سو نہیں تھی اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دھو سب کی خیر خواہی شام تو جی بیور جی آپ سن رہے تھے مولانا تارک جمیل صاحب کو تو انہوں نے بتایا اس میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ کیا جائے سب سے پہلے جو بتایا کہ باوضو رہیں باوضو جب آپ رہیں گے تو صاف زہر ہے آپ نماز بھی پڑھیں گے ذکر و اذکار بھی کریں گے تو اس کی بنیادی چیز یہی ہے کہ جب آپ وضو رہتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو آدمی باوضو ہی رہتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا تو جب آپ وضو رہیں گے تو صاف زہر ہے آپ کو یہ بھی خیال آئے گا تو وضو تو میں نے کر لیا آپ نماز بھی پڑھ لو تو آپ نماز بھی پڑھیں گے ذکر و اذکار بھی کریں گے تو پھر اللہ جو ہے بہتر رزق دینے والا ہے خوشادہ کرنے والا ہے تو وہ بہتر رزق دے گا تو انہوں نے اس کے علاوہ بتایا کہ جو ساری دنیا کا اسلام کا جو اکٹھا ہوا ہے مغز ہے وہ سچائی اور امانت ہے مانت داری ہے سب سے پہلے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت پیش کی تو سب سے پہلے یہی اپنا کردار جو ہے وہ پیش کیا کہ ان کو ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے مجھے پایا تو انہوں نے کہا کہ سچا اور مانت دار امین تو اسی لیے کہ یہ جو خوبی ہے ہر مسلمان میں ہونی چاہیے جو جھوٹ اور فریب دھوکہ ہے یہ سب برانیاں ان کی جڑ ہے سب برانیاں اس میں آتی ہیں اس لیے جو ایک مسلمان ہے جو آپ کو مسلمان کہلاتا ہے ان برانیوں سے دور رہے اور سچائی اور مانت داری کو جب ایک کیار کرے گا تو اس کے ساتھ پریشانی دور ہو جائیں گی وقتی طور ان کو مشکل ہوتی ہے لیکن جو آگے اس کی دنیا اور آخرت ہے وہ سبر جاتی ہے اور اس کے رزق میں مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کو دنیا کی جو پریشانی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور اللہ اس کو سبر دیتا ہے حدیت بھی دیتا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کے جو ویڈیو کا ہے لنک میں نے ڈسکریپشن بھی بھی ڈال دیا ہے تو آپ مکمل جو مولانا صاحب کا چینل ہے وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اللہ حافظ